آپ تمام ناظرین کا ٹی نینٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر اوپر کی تصویر میں روتے ہوئے دکھائی دینے والا شخص اتر پردیش کے غازی آباد کا ڈاکٹر اروند ہے اس نے کچھ دن پہلے یہ کہہ کر ملک بھر میں کافی دھوم مچا دی تھی کہ اس کو سر تن سے جدا کی دھمکی ملی ہے اس دھمکی کے نام پر یہ شخص سارا دن مختلف ٹی وی چینلز پر تھا اب غازی آباد پولیس کو پتا چلا کہ اس نے عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسا جالی کیس کیا اس واقعے میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی شبیحہ کو متاثر کیا گیا حقیقت میں ایک مریض کی کال کو اس نے دھمکیاں دینے کا کال بتایا تھا اس سلسلے میں غازی آباد پولیس نے ڈاکٹر اروند کا بھانڈا پھوڑ دیا اب پولیس ڈاکٹر اروند کے خلاف جھوٹا کیس درش کرواتے ہوئے پولیس کو گمراہ کرنے کے الزام میں مخدمہ درش کر لی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈاکٹر اکیلا کو ابھی کچھ دن پہلے سرطن سے جدہ کی دھمکی ملی تھی کیا کچھ اس میں کھلا سا ہے کیا کچھ جو آروپی ہے اس سے پور ساتھ میں ویبران نکلا ہے دیکھئے تھانا سیہانی گیٹ میں 9 ستمبر کو ایک ایفائی پنجیگریت ہوا تھا جس میں کی راکٹر اروند اکیلا نے یہ بتایا تھا کہ 2 ستمبر کو ان کو ایک انٹرنیٹ یو ایس کے نمبر سے ان کو دھمکی ملی تھی جس میں ان کو سرطن سے جنا ہونے کی بات کی تھی اس میں پولیس نے گہنٹا سے تفتیش چالو کر دیتی اس میں جس نمبر سے کول آیا تھا اس وقتی کو ہم لوگ لے کر آ گئے ہیں اس میں پوچھتاک پہ پتا چلا ہے کہ اس وقتی کا نام انیش مہاتو ہے جو کی چھپرا بیہار کے رہنے والے ہیں انہوں نے C++ جاوا ایم ادھر کنپیٹر کے کورس ترکھے ہیں پوچھتاک میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایستما کے ایک پیشنٹ ہے اور یہ ڈاکٹر سے پور سہی پریچت ہے یہ ڈاکٹر سے اگست اینڈ میں اپنے میتر کرن چوہان کے ہاں ملے تھے جس میں کی کرن نے ان کو ملوائیا تھا اور ڈاکٹر سے انہوں نے اپنے اپچار کے ہیتو باتچیت کری تھی ڈاکٹر نے ان کا نمبر لے لیا تھا اور بعد میں یہ اور ڈاکٹر آپس میں سمپرک میں رہے ہیں ان کی بات دو تاریخ کو دوبارے ہوئی تھی جس میں کی اس پیشنٹ نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ ان کے پاؤں میں سوجن آ گئی ہے جس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو کچھ دوائیاں ریکمنٹ کری تھی اور انہوں نے اپنے سوجے ہوئے پاؤں کی فوٹو بھی ڈاکٹر کو دھیجی تھی اس میں ہم لوگ کو یہ پورا معاملہ سندگ لگ رہا تھا اور اب یہ پروو ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی لوگ پریتہ پانے کے لیے یہ حرکت کری ہے اور کچھ آگے کیا کاروائی جائے گی اس میں ڈاکٹر کے بیروت جھوٹی سوچنا پولیس کو دینے کے لیے برامک سوچنا دینے کے لیے ہم اس مہٹر کو ایکسپنج کر کے اس میں جو بھی آوشک بتانے کاروائی ہم پورا سر دو پوشن اس میں اہم ہے ایک تو یہ جو مریج آپ بتا رہے ہیں جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا یہ ڈاکٹر کو پیمنٹ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا دوسرا یہ کہ یہ اپنی ڈی پی پر اور جو نمبر ٹریس ہو رہا تھا وہ کسی سٹیون گرانٹ کے نام سے ہو رہا تھا تو اس کا کیا کاراڑ اس نے پوشن آج میں بتا رہا تھا دیکھئے یہ پیمنٹ کے بارے کیونکہ یہ پور میں ہی پریچتے اور ان کے میتر جو ہے کارن چوہان جن کا آچار کا ہوسیل کا تھا اس کے آفیس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی کیونکہ اس کے مادھیم سے پریچتے ان کی میترتہ تھی تو ان میں کوئی کنسلٹیشن فیس کا آدان پردان نہیں ہوا تھا اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں یہ نمبر بتا رہا ہے کیونکہ یہ معلومین اگر میں رہتا ہے اپنا ٹشن دکھانے کے لیے اس نے یہ انٹرنیٹ کو دیکھ کے یہ کئی ورچول نمبر پریٹ کر رہا تھا جس میں کی اس میں جو ڈی پی بغرا یہ انٹرنیٹ کے تھو ہی الوٹ ہوتی ہے اور وہ نام بھی انٹرنیٹ کے تھو ہی الوٹ ہوتا ہے تو اس نے سپیسپیکلی کوئی ایسا نام نہیں رکھا کیا کاراڑ نہ سر ڈاکٹر کے پاس کئی مری جاتے ہوں گے اسے کو اس سستی لوگ پریٹیا کے لیے چھوڑنا جبکہ یہ اس کی جانکاری میں بھی تھا سمبفتہ یہ کاراڑ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو نمبر ہے اس نے انٹرنیٹ پر بنا رکھا تھا اور یہ یو ایس کا نمبر بکھائی دے رہا تھا تو سمبفتہ اس کو ان کو بتانے کے لیے کہ مجھے اس نمبر سے تھرٹ آیا ان کو یہ دماغ میں آیا ہوگا اور ڈاکٹر شاہب سے یہ مالوین اگر میں جب ملے تھے اس کے بعد انہوں نے اپس میں باتچیت کریے تب ان کے دماغ میں یہ پلان آیا ہوگا